بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتن من لسانی یفقہ قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھئے آسان طریقے سے پانچ منٹ سیریز میں سبق نمبر چونتیس کامل سیرت یعنی ہر کمی اور عیب سے پاک اسے پہلے ہم نے دیکھا کہ عملی نمونہ یا ایڈیل لائف والی ہستی کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں کہ وہ تاریخی ہو جامع ہو کامل ہو اور عملی ہو کامل کا مطلب کیا ہے یعنی اس کی زندگی ہر کمی نقص کمزوری یا عیب سے پاک ہو یہ بات کہنا اسی وقت ممکن ہے جب اس کی زندگی کے سارے لمحات ہمارے سامنے ہوں پھر اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی کمی یا عیب نہیں ہے علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کی تفصیل محفوظ ہے پیدائش، دودھ پینے کی عمر، بچپن، ہوش و تمیز، جوانی، تجارت، آمد و رفت، نکاح، احباب نبوت سے پہلے قریش کی لڑائی، قریش کے معاہدے میں شرکت، امین بننا، خانہ کعبہ میں پتھر نصب کرنا، رفتہ رفتہ تنہائی پسندی، غارہرہ کی گوشہ نشینی یہ ہیں نبوت سے پہلے کے علم اور نبوت کے بعد وحی، اسلام کا ظہور، دعوت، تبلیغ، لوگوں کی مخالفت، سفر طائف، میراج، حجرت، غزوات، حدیبیہ کی صلح، دعوت اسلام کے خطوط، اسلام کی اشاعت، تکمیل دین، حجت الوداع، وفات، علم ان میں سے کون سا زمانہ ہے جو دنیا کی نگاہوں کے سامنے نہیں، کون سی حالت ہے جس سے مورخین ناواقف ہیں، سچ، جھوٹ، صحیح، غلط، ہر چیز الگ الگ موجود ہے آپ کی زندگی کے لمحات بھی محفوظ ہیں جیسے اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، نہانا، دھونا، کھانا، پینا، پہننا، اڑنا، چلنا، پھرنا شادی بیعہ، بال بچے، دوست، احباب، نماز روزہ، دن رات کی عبادتیں، صلح و جنگ، ہسنا رونا، ہسی مزاق، بول چال، ملنا جلنا، سفر و حضر اور رہن سہن، رنگ و بو، خد و قال، قد و قامت، یہاں تک کہ میابیوی کے گھرےل و تعلقات، ہمخابی و تحارت کے واقعات، ہر چیز پوری وضاحت کے ساتھ مذکور معلوم محفوظ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے چھوٹے چھوٹے واقعات ذکر کیے گئے ہیں؟ اس کے لئے شمائل ترمزی دیکھئے ذرا علم تاریخ میں کوئی ہستی نہیں جس کا اتنا تفصیلی تو کیا اس کا دسویں حصہ بھی محفوظ ہو جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو محفوظ ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ان پہلووں میں کوئی کمی عیب نقص یا کمزوری تو نہیں آپ کی کاملیت کی کچھ شہادتیں لیتے ہیں نبوت سے پہلے کی زندگی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے صادق اور امین کا خطاب دیا اعلان نبوت کے بعد کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح کی دشمنیاں کی گالیاں دیں راستے روکے نجاستیں ڈالیں پتھر پھے کے قتل کی سازشیں کی آپ کو ساحر شاعر اور مجنون کہا لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کے اخلاق و اعمال کے خلاف ایک حرف بھی زبان سے نکال سکے علم دشمنوں کی شہادتیں لیتے ہیں قریش کا ایک سب سے زیادہ جہاں دیدہ انسان نظر بن حارس تھا اس نے کہا اللہ کی قسم محمد ساحر کاہن شاعر مجنون نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کہا کرتا تھا کہ اے محمد میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا ہاں تمہارا دین صحیح نہیں سمجھتا ابو سفیان جو اسلام لانے سے پہلے آپ کے سب سے بڑے حریف تھے انہوں نے بھی قیسر روم کے سامنے رسول اللہ کے تعلق سے سچی گواہی دی یعنی آپ کے دشمن بھی آپ کے اندر کوئی نقص یا عیب یا کمین نہیں نکال سکے علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان حکم تھا کہ وہ آپ کے حالات کو دیکھیں اور بیان کریں چاہے اکیلے ہونے کی بات ہو یا لوگوں کے ساتھ والی مسجد میں ہوں یا میدان جہاد میں رات کی نماز میں ہوں یا فوج کی صفوں کی درستگی میں ہر وقت اور ہر متعلقہ شخص کو حکم تھا کہ آپ کی حالت اور قیفیت کو منظر عام پر لائے جائے ایسا حکم تو صرف وہی دے سکتا ہے جو کمی یا عیب سے پاک صاف ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر ہو اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ آپ کے اخلاق چلتا پھرتا قرآن تھے یعنی نہ صرف یہ کہ آپ کے اخلاق میں کوئی کمی یا نقص یا عیب نہیں تھا بلکہ آپ تو اخلاق کے عالی ترین مرتبے پر فائز تھے علم اس دنیا میں بابل و سیریا ہندوستان و چین مصر یونان روم کی تہذیب نے کئی اصول و طریقے بنائیں رسوم آداب شرائط بنائیں اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے ملنے جلنے کے ان کے لیے یا ان کے بنانے کے لیے صدیان لگ گئیں مگر پھر بھی وہ فنا ہو گئے لیکن اسلام کا یہ تمدن چند برسوں میں بنا اور تقریباً چودہ سو سال سے زمین پر موجود سینکڑوں مختلف اقوام میں ایک ثانیت کے ساتھ باقی ہے کیوں؟ اس کا ماخذ ہے قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم ایک مرتبہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مشرقین نے تنز کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا پیغمبر تم کو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے اور معمولی باتیں بھی سکھاتا ہے تو انہوں نے فخریہ انداز میں جواب دیا اور کہا ہاں ہمارا پیغمبر ہم کو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے یہاں تک کہ اس نے ہمیں استنجا کرنے اور استنجا کے بعد پانی استعمال کرنے کی بھی تعلیم دی ہے یعنی ٹوائلٹ میں فارغ ہونے کے بعد کس طرح خود کی صفائی کی جائے علم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل نمونہ ہے اس کے اندر کاملیت ہے جس کو دیکھ کر ہر شخص اپنی جسم و روح ظاہر و باطن قول و عمل زبان و دل آداب و رسوم طور و طریق کی اصلاح کر سکتا ہے علم و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ